آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے ہمارا associated with boolean algebra last time ہم نے مکمل کیا تھا SR latches and JK flip flops ہم نے مکمل کیا تھے یہ دیکھیں یہاں سے جی سید لوگوں نے start کیا تھا JK flip flop دونوں میں فرق یہ تھا JK flip flop میں اور SR latch کے اندر کہ SR latch کے اندر جب S کو ہم من کرتے تھے NOR gate کو استعمال کرتے ہوئے تو Q set ہو جاتا تھا S کو 1 اور R کو 0 کر کے اور R کو 1 اور S کو 0 کرتے تھے تو Q 0 ہو جاتا تھا اور جب دونوں 0 0 ہوتے تھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور دونوں جب 1 ہوتے تھے تو وہ output کو unstable کر دیتا تھا unstability کو avoid کرنے کے لیے ہم لوگوں نے دو چیزیں introduce کرائی تھی اسی cross coupled gates کے اندر ایک ہم لوگوں نے addition of two more NAND gates کرا دی تھی اگر ہم NAND gates کی بات کریں اور ساتھ ہم لوگوں نے clock pulse بھی ڈال دی تھی circuit جونسہ تھا logic circuit صرف تب outputs produce کرتا تھا جب ہم clock pulse کو 1 کرتے تھے جب clock pulse 0 ہوتی تھی تو output کچھ بھی نہیں جیسا Q اور Q- یعنی کہ چل رہوتا تھا output اسی طرح کی چلتی تھی ٹھیک ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں آتا تھا اسی طرح سے جب ہم اس کو مثال کے طور پر clock pulse 1 دیتے تھے اور کوئی input signal نہیں دیتے تھے تب بھی output اسی طرح کر رہتا تھا input signal نہ دینے کا مطلب ہے کہ J کی بھی value 1 ہونا اور K کی value بھی 1 ہونا ٹھیک ہے jack and kill b J K flip flop کے اندر J بھی نہ دینا K بھی نہ دینا پھر ہم لوگوں نے ایک اور چیز محسوس کی کہ جب ہم J1 کر رہے تھے اور K کو 0 کرتے تھے تو Q کیا ہو جاتا تھا جو بھی اس کی previous state ہوتی تھی Q1 ہو جاتا تھا اسی طرح سے جب ہم K1 کر دیتے تھے اور J0 کر دیتے تھے تو Q کی جو بھی پرانی state ہوتی تھی تو Q0 ہو جاتا تھا K کے 1 کرنے سے Q0 ہو جاتا تھا پھر جب ہم دونوں کو 1 کرتے تھے دونوں کو 1 کرنے سے کیا ہو جاتا تھا جو بھی پرانی state ہوتی تھی Q کی وہ change ہو جاتی تھی بار بار کیا کرتی تھی وہ change Q کیا ہوتا تھا 1 تھا تو وہ 0 ہو جاتا تھا 0 تھا تو وہ 1 ہو جاتا تھا پھر ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کو مختلف جگہوں کے اندر استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہم نے کہا تھا کہ کاؤنٹر بھی ہم بنا سکتے ہیں جو ایک سنگل کلوک پلس کی اوپر زیرو ون زیرو ون زیرو ون چینز ہوتا رہے سمجھا رہی ہے اور دوسرا جونسہ ہے مثال کے طور پر دو دو کلوک پلس کے بعد جونسہ نا وہ زیرو زیرو اس چلتے رہے ہیں پھر ون ون چلتے رہے ہیں زیرو زیرو اس چلتے رہے ہیں جیسے نا اس طرح سے زیرو ون زیرو ون زیرو ون زیرو ون اس طرح چلتے رہے دوسرا کیا چلتے رہے زیرو زیرو ون ون زیرو زیرو ون ون دوسرا اس کے بعد زیرو 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 پھر ون 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 یہ دیکھیں یہ بائینری میں یہ ہوتا ہے زیرو کے برابر یہ ون کے برابر یہ ٹو کے برابر یہ تھری کے برابر یہ فور کے برابر یہ فائیب کے برابر یہ سکس کے برابر اور یہ سیون کے برابر یعنی کہ جے کے فلپ فلپ میں سٹارٹ جے اور کے دونوں کو ون رکھیں اور کلوک پلس بھی ون کر دیں سمجھ آرہی ہے کیا نہیں آرہی ٹھیک ہے تو وہ ہر تھوڑی دیر وقت کیا ہوتا رہے گا زیرو وان زیرو وان زیرو وان زیرو وان یہ کس کی ویلیوز ہوں گی کیوں کی ویلیوز ہوں گی کون سے والے کیوں ون کہہ دیں آپ اس کو مثال لے رہوں کیا کہہ دیں کیوں ون کہہ دیں جو پہلے جے کے فلپ فلپ کا کیوں تھا ٹھیک ہے اور یہ کس کی آؤٹپٹس لے لیں یہ دوسرے جے کے فلپ فلپ کے آؤٹپٹس لے لیں جو ہر دو دو کلوک پلس کے بعد ویلیو اپنی چینج کرتا تھا ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ تیسرا کیو تھری جو تیسرا فلپ فلپ ہوگا جیسے میں نے کہا تھا سیریز میں بہت سارے کمبینیشن آف منی جے کے فلپ 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 سکن کمبائن اینڈ ڈیویلپ اکاؤنٹر ٹھیک ہے آج کا جو چیپٹر نمبر ٹو ہے وہ ہے ہمارا بولین اجابرہ کا یہ ہے آپ کا چیپٹر نمبر ٹو ہے یہ ٹھیک ہے نہیں کوئی ڈس اڈوانٹیجز نہیں ہے یہ ہے چیپٹر نمبر ٹو بیسکس یاد ہونی چاہیے یہ ہے آپ کا انڈ گیٹ ہے انڈ گیٹ ہے انڈ گیٹ کو بولین اجابرہ کی دنیا میں کیسے منچن کیے رہتا ہے ڈاٹ کی صورت میں یہ ہے آپ کا اور گیٹ ہے ٹھیک ہے اور گیٹ کو بولین اجابرہ کی دنیا میں کیسے منچن کیے رہتا ہے پلس کی صورت میں ٹھیک ہے اور یہ ہے آپ کا نوٹ گیٹ ہے اس کو بولین اجابرہ کی دنیا میں کیسے یا تو کمپلیمنٹ بتایا جاتا ہے یا تو ڈیش لکھی جاتی ہے سمجھا رہی ہے یا تو کمپلیمنٹ یا تو ڈیش یعنی کہ سمتھنگ اس کا کمپلیمنٹ اور یہ ہوگا سمتھنگ اس کا اوپر بار لگا دی جاتی ہے اور ایک بیسک چیز بھی یاد رکھنی ہے 0.1 is always what? 0 but 0 plus 1 is always what? 1 ہوتا ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں 1 لانے کے لیے تمام انپوٹس کا 1 ہونا ضروری ہے 50 انپوٹس دے دوں اس کے اندر 49 انپوٹس 1 ہو اور 50 انپوٹس 0 ہو تو آؤٹپٹ پھر بھی کیا آئے گا 0 آئے گا اور گیٹ میں 49 انپوٹس 0 ہو جائیں اور ایک انپوٹس 1 ہو تو آؤٹپٹ پھر بھی کیا آئے گا 1 آئے گا not میں کیا ہوتا ہے inverted output ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ inverted output ہوتا ہے inverted output input کا جو بھی input دیں گے اس کا output اس کا الٹا آئے گا سمجھا رہی ہے بات یہ کہ نہیں clear ان کو کیا کہا جاتا ہے compliment compliment یا prime بھی کہتے ہیں یہ جو ڈیش نہیں ہے compliment یا prime بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے basics of boolean algebra ہم ابھی کرتے ہیں basics of boolean algebra بھی ایسپریشنز ڈیولپ کرتا رہوں گا دیکھئے گا how friendly these expressions will grow directly آپ کو میں end result بتاؤں گا تو آپ کو بہت مشکل لگے گا لیکن میں آہستہ آہستہ چیزیں گرو کرو کرو گا تو آپ کے لئے کام بہت زیادہ آسان ہوگا جب کبھی بھی آپ a and b logically دیکھیں گے تو boolean میں کیا ہوگا وہ a dot b ہوگا boolean میں کیا ہوگا a dot b ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح سے a اور b logically لکھوں گا تو boolean میں کیسے لکھا جائے گا a plus b لکھا جائے گا it doesn't matter کہ you use small variables یا capital letters میں آپ lower upper case جو مرضی استعمال کریں یہاں پہ یہ یاد رکھیں output will be zero will be zero if any one of the inputs is zero اب یہ بڑی generic سی statement ہے if any one of the input is zero تو output will be zero یعنی کہ یہ نہیں دیکھے گا کہ ہزار inputs تھی تو 999 one تھے تو output کو تو one ہو جانا چاہیے تھا نہیں ایک بھی zero کو دیکھے گا وہ دیکھا گا جی output کو zero کر دیں ٹھیک ہے یہ rules بنیں گے ابھی آکے جا کے ٹھیک ہے اب پلس کیسے فنکشن کرتا ہے پلس فنکشن gives one if any one of the input is one ٹھیک ہے پلس فنکشن اس کو ڈاٹ فنکشن بولتے ہیں اس کو پلس فنکشن بولتے ہیں پلس فنکشن ڈاٹ فنکشن as if any one of the input is one then output will be one output will be one آؤٹپٹ ویل بھی وان تیسرا ہے ہمارا نوٹ اے اس کو کیسے لکھا جائے گا you can write it like اے کا کمپلیمنٹ بھی لکھ سکتے ہیں یا آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اے کا پرائیم بھی لکھ سکتے ہیں اے کمپلیمنٹ بھی لکھ سکتے ہیں اور اے پرائیم بھی لکھ سکتے ہیں this is a کمپلیمنٹ and this is a پرائیم پرائیم اس کو کہتے ہیں کمپلیمنٹ اس کو کہتے ہیں اچھا اس میں لکھیں گے آؤٹپٹ ایس اوپوزٹ آف دی انپوٹ ٹھیک ہے چوتھا a ڈانڈ b is equal to a ڈاٹ b کا whole کمپلیمنٹ لکھیں گے اس کو ٹھیک ہے اور کیا ہوگا a nor b is equal to a plus b کا whole کمپلیمنٹ ہوگا ٹھیک ہے چھٹا کیا ہے a zaur b ہوگا تو اس کو کیسے لکھیں گے فیضان بتائیں expression wise ہاں ڈاٹ 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 b کمپلیمنٹ پلس a کمپلیمنٹ ڈاٹ b لکھیں گے ٹھیک ہے not included in your book but آپ a zaur کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے short cut ہے اس طرح سے لکھنے but not included in your book so you may ignore it ٹھیک ہے not included in your syllabus in fact یہ university میں discuss کریں گے آپ ٹھیک ہے we discuss this in university they will use this terminology or this notation next ہے laws of boolean algebra یہاں تک تو بات سمجھ آ رہی تھی نا جو کچھ یہ تک ہم لوگ نے پڑھ لیا laws of boolean algebra پہلا law کیا ہے پہلا law کیا ہے 0.0 is 0 0.1 is 0 1.1 is 1 یہ law ہے multiplication 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 بول لیں یا اس کو بول product بول بول دوسرا ہے آپ کے پاس 0 compliment یا 1 compliment 0 کا answer کیا آئے گا opposite 1 1 opposite کیا آئے 2 0 اس کو بولتے ہیں compliment ٹھیک ہے تیسرا ہے آپ کے پاس 0 پاس 0 دو ڈیفرن یا سم ڈیفرن ڈیفرن یا ڈیفرن سم ہے ٹھیک ہے ڈیفرن 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 نیکس سیڈن لکھیں گے theorems of boolean algebra theorems کن کو کہا جاتا ہے یہ وہ rules ہوتے ہیں یہ وہ اصول ہوتے ہیں جن کو سب سے پہلے proof کر لیا جاتا ہے اور بعد میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے سمجھا رہی کہ نہیں جس طرح پائتگورس theorem ہے maths میں اس میں پہلے proof کیا تھا ڈیرائیف مطلب ایک باقاعدہ کہ جی perpendicular کا جو square اور جو base square کا جو sum ہے وہ ہمیشہ hypotenuse square کے برابر ہوگا سمجھا رہیے جن کو سرکلز میں بہت سارے theorem آپ کے لگتے ہیں کہ ایک ہی arc نے اگر circumference کی ملٹپل جگہ پہ angles بنائے تو سب angles ایک جیسے ہوں گے اگر center پہ بنائے گا تو circle کے boundary کا double ہوگا center پر تو یہ theorem ایسا رہے ہیں سمجھا رہیے ہیں شارٹ کٹس کے طور پر استعمال ہوں گے پہلے تو ہم اس کو proof کر لیں گے پھر شارٹ کٹس these theorems helps us simplifying logic circuits logic circuit کو simplify کر میں سے دو خائدے ہو سکتے ہیں ایک کیا energy efficient ہو جائے گا اور cost efficient ہو جائے گا جو بڑا circuit تھا جو logic gate سے استعمال کر کے آپ نے مثال کو دور پر بنایا تھا اب اس کی اوپر بولین algebra کے کچھ theorems apply کریں کہ اس کی ایک expression بنانے کے بعد تو آپ کو نظر آیا گا جو gate سے خامخہ لگے ہیں ان کو نہ بھی لگایا جاتا تو اوپر سیم ہی پس simplify logic circuits ٹھیک ہیں simplifying logic circuits making them cost efficient cost efficient making them cost efficient energy efficient and less complex ایسا بھی ہے کے نہیں کیونکہ جب آپ کے logic gates زیادہ ہوں گے تو کھچڑی زیادہ محشیبی ہوگی پہلا rule commutative law کا پہلا theorem ہے اس کو بولتے ہیں commutative law commutative law یہ کہتا ہے x plus y ہو یا y plus x ہو they both will give you the same answer commutative law by the way maths میں بھی ہوتا ہے a plus b is equal to b plus a and logically یہاں پر بھی اسی طرح سے exist کرتا ہے a dot b is equal to b dot a a dot b کا جو answer ہے اور b a کا جو answer ہے ان answer کیا آئے گا ٹھیک ہے next ہے جی ہمارے پاس associative law associative theorem یا law اس میں یہ ہوتا ہے کہ x plus y plus z اب تین inputs add ہو رہی ہیں y plus z کو پہلے add کر لیں ان کا answer آئے گا اس کو x کے ساتھ logically add کر لیں یا x plus y پہلے کر لیں جو اس کا answer آئے گا اس کو z کے ساتھ اور کرا لینا ٹھیک ہے یا even اس طرح سے y کو چھوڑیں x plus z کو پہلے کرا لیں جو اس کا answer آئے گا اس کو y کے ساتھ اور کرا لیں اس کا answer سیم آئے گا logical بات کرو mathematical بات نہیں کرو یہ یاد رکھیں logical world میں آ چکے ہیں اور کرانے کے لیے ان دو کا اور کرالے جو آئے گا اس کے ساتھ اور کرائیں جو truth table بنے گا وہ ان سب کے truth table کے ساتھ برابر ہوگا یہ with respect to addition ہے اور اگر میں with respect to multiplication کروں تو آپ fill کر کے بتائیں a plus b کا پہلے اور end کرا لیں پھر c کے ساتھ کرائیں یا b اور c کا پہلے کرائیں یا a اور b کا پہلے کرائیں c کے ساتھ کرائیں answers آپ کی end میں سیم آئے جی اچھا تو یہاں پہ c لکھنا تھا یہاں پہ b لکھنا تھا ٹھیک ہوگی بات در رکھ ہم یعنی یعنی میں اگر لوجیکل گیٹس بنانے کی کوشش کروں تو ان میں سے ان کا مطلب کیا ہے اگر میں end gate کے ساتھ کروں a اور b کا وہ بلکل پہلے والا a اور b کا پہلے end کر کے کیا کر لیں c کی ساتھ کیا کر لیں end سمجھ جب ہم simplify کریں گے تو simplify کر کے میں اس کو کیسے لکھ سکتا ہوں تین یوں بنا کے اور یہاں پہ لکھ دوں گا یہ a ہے یہ b ہے اور یہ کیا ہے c ہے اور اس کا اگر answer x ہے تو اس کا answer بھی کیا آئے گا x آئے گا تو یہ صرف ایک simplified notation ہے representation ہے circuits اگر realistically دیکھیں تو دو ہی inputs carry کر رہے ہوتے ہیں یہ یہ صرف ہم expression کو آسان بنانے کے لیے ہم اس طرح سے represent کرتے ہیں کہ کہ پچاس inputs بھی ہوں تو میں اب یہاں پہ ABCDEF نیچے dot 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 end تک لے جاؤں گا اس کو سمجھا رہی بات ہی تو یہ کیا ہے یہ ہے جی اس کا simplified circuit representation ٹھیک ہے اچھا یہ تو short form ہو گئی اس کی ٹھیک ہے یوں ہو یا A اور B کے علاوہ B اور C کو پہلے کر لیں A کو بعد میں کر لیں simplified یا short form اسی طرح سے رہے گی کیا خیال ہے جی ٹھیک ہے مطلب اگر میں یہاں پہ بنا دوں اس کو کہ پہلے A ادھر B اور C کو پہلے کر لیں اس کو بعد میں اس کا بھی آنسر سیم آئے یا ہماری ہماری بات کس کی distributive law کی سمجھ لیں یہ جو جتنی چیزیں ہم کر رہے ہیں یہ تو یونیورس کا قانون ہے پھر ایک طرح سے یہ تو ایک اصول ہے یونیورس کا اصول ہے جس کو supplement کیا ہے مطلب یوں کہہ لیں کہ جس کو acknowledge کیا ہے کمپیوٹر کمپیوٹر بھی کمپیوٹر تو بعد میں آیا نا میٹس تو بہت پہلے سے چل رہی ہے تو کمپیوٹر نے اپنی دنیا میں جا کہ اس چیز کو acknowledge کر لے کہ ہا it is possible اس لئے یوں سمجھ لیں کہ سائنس کیا ہے یہ communication کی زبان ہے یہ explore کرواتی اور میں میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک نشانی ہے کس کی اللہ کی وحدانیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک ہی کچھ اصول ہے جن کے اراؤنڈ ریوالف ہو رہی کچھ اصول ہم نے بلدہ کہہ لیں جن سے پردہ فاش کر لیا ہے اور کچھ اصول ہو سکتے ابھی بھی رہتے ہیں کیا خیال ہے تو اصول تو سیم چل رہا ہے پوری کائنات کے اصول کیا ہے سیم چل رہے ہیں ان میں سے چند اصول ہمیں پتہ چل چکے تھے پہلے کمپیوٹرز بات میں پڑی اب کونٹم کی دنیا میں آئے گئے تو کونٹم دنیا حصول ادھر ہی جا رہا ہے جیسے آپ کہتے ہیں law of conservation of energy جدھر مرضی سے آج کنزرڈ رہتی ہے کائنات میں چیز کیا رہتی ہے کنزرڈ رہتی ہے سوال پوچھو yes yes a dot دو گیٹس اس میں لگ رہے ہیں دوسرا ہے اس میں کتنے گیٹس لگ رہے ہیں اس میں تین سمجھا رہی ہے کی نہیں سو یہاں پہ اگر میں اس کو بناتا ہوں دیکھو اس کو بناتا ہوں تو اس میں کیا ہوگا پہلے میں b اور c کو کیا کرا لوں گا اور جس کانسر آجے گا اس کو کیا کرا لوں گا and کرا لوں گا a کے ساتھ یہ ادھر ہو گیا اس کا انسر اور ان کا انسر کیا ہوگا یہ اور اسی طرح سے یہ b ہو گیا یہ a ہو گیا یہ c ہو گیا اور یہاں سے یہ کیا کرا دیا میں نے اس کے ساتھ اور کرا دیا تو زیادہ simplified کون سے والا ہے عمر اسلام ادھر یہ اچھا یہ کیا ہے more simplified کیوں less gates less complex energy energy efficient یہ more gates کتنے gates ہیں اس میں 3 gates ہیں اور یہاں پہ کتنے gates ہیں 2 gates ہیں آہ سوری zero dot anything is always کیا zero ٹھیک ہے سو اس کو میں یوں کہہ سکتا ہوں zero dot anything is equals to what zero یہ ہے اس کا پہلا حصول اس کا دوسرا حصول ہے one plus anything is one one plus x is always what one یعنی کہ one plus anything is equals to one پہلا حصول دوسرا حصول اور تیسرا حصول اب one dot x is always what کوئی بتایا گا no one نہیں x آئے گا اگر یہ one ہوگا سننا تو آنسر بھی کیا آئے گا one یہ zero ہوگا تو آنسر بھی کیا آئے گا zero سو آپ لکھیں گے one dot anything is equals to anything ٹھیک ہے چوتھا حصول ہے one dot x ہو گیا one dot x ہو گیا zero plus zero plus x is equals to x یعنی کہ zero plus anything is equals to anything ٹھیک ہو گیا کہ نہیں بس دو اور اصول لکھواتوں پھر ختم کرتے ہیں x dot x is equals to آنسر کیا آئے گا x ٹھیک ہے and also x plus x is also equal to what x ٹھیک ہے اس کو کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں identity law کیا بولتے ہیں اس کو identity law identity law یا important law important نہیں important ٹھیک ہے important law اور اس کے علاوہ بس یہ ہے کیا one dot one is always one zero dot zero is always zero one plus one is always one zero plus zero is always x یہ بولین ہے x کا مطلب anything it's not mathematically do not take square it's not like x plus x is 2x it's بولین ٹھیک ہے I'm talking in بولین words right تو پھر ایسے تو پھر یہ کیا ہونا چاہتا ہے one plus x add ہی نہیں ہو سکتا mathematically کیسے ہو سکتا ہے یہ بولین کی بات تھی یہ بولین کی بات تھی کیا ہو جائے دیکھیں میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں یہ اگر zero ہو جاتا اس کے مطلب ہے پوری پرانے بات سمجھانی پڑے گی one plus zero is what one one plus one is what یہ کچھ بھی ہو جائے اس سے فرق نہیں پڑھ رہا کیونکہ ایک input one ہو جائے تو answer ہمیشہ کیا آئے گا one نہیں آئے گا تو اس لیے میں کہا one plus anything is one one dot x مطلب یہاں پہ اگر zero ہو جائے تو answer بھی zero آئے گا یہ one ہو جائے تو answer بھی one ہی آئے گا مطلب depends on this تو this will be the answer یہاں پہ بھی اسی طرح یہ دونوں one ہو جائیں گے تو answer بھی one آئے گا اور یہ دونوں zero ہو جائیں گے تو answer بھی کیا آئے گا اسی طرح سے یہ one plus one بھی one ہی ہوتا ہے اور zero plus zero بھی کیا ہوتا ہے تو دونوں ایک ہی بات ہے ختم ہو گیا ہے بلکل ختم ہو گیا ہے چالو جائیں گے تو دونوں کو یا گیا ہے рафیسی تو ہے خود